بیٹے خدا روح القدس کے دام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے اس کتاب مقدس کے بڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جو دور نجدی سے چلے آئے تاکہ خدا کے مقدس میں حاضر ہوں اور خدا کا پاک کلام سنیں آئیے کلابت کے کلام پاک سنی ہے بڑے عدد سے کھڑے ہو خاموشی سے بائبل مقدس کا اہدرام جب بھی کلابت کے کلام پاک ہو تو خود بخود آپ کھڑے ہو جائے کریں بائبل مقدس کے عدد میں جیسے آپ بیت گانے کے لیے خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ مہترم یہ چیز ہیں تو سنیے ضبور نوے نائیٹی سام اس کی دسمی گیارمی اور باری تین آیات کی تلابس میں ہماری عمر کی معیاد ستر برس ہے یا قوت ہو تو اسی برس تو قولتا ہوگی ان کی رولت ماس مشکت اور خمل ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں تیری قہل کی شدت کو کون جانتا ہے اور تیری خوف کے مطابق تیری غضب کو برمی آئے ہم کو اپنے دن گرنا سکھا ہم کو اپنے دن گرنا سکھا ایسا کہ ہم کانا دل حاصل کریں خدا کے پاکلام کی اطلاعات پر اس کی برکت میری طرح سے اور ایلس کی طرح سے آپ سب کو نیا سالگو مارکو خدا کا پناہ شکر ہے خدا نے ہم دولوں کو گوکا دیا کہ اب آپ کے تربیہ لائے آپ سب کی رفاقت انجوائن کریں اور پاسپان خلیسیا جزامیا کے بشکر گزار ہے کہ آپ کھلے دل سے اطلاعات سے مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں خدا کا کلام آپ کے سامنے شہر کروں یہ آپ کی فراد کے لیے ہے پاہنی صاحب قائط اطلاعات ہے ہم اس پر انتظامیاں کا پیار ہے کلیسیا قدب ہے کہ کھلی ازادی ہے میں ازادی سے خدا کے کلام کی بات کر سکتا ہوں آمین وری خوبصورت تلاوت بیٹی نے بھی کی تھی اس کے لیے شکریہ نیا سال اس نئے سال میں میرا کام ہے یہ دونوں باتیں یاد رکھیں خدا کے لوگوں کے خصوصا پیغام ہے نیا سال تو ساری دنیا کے لیے ہے جانوروں کے بلیے چھپائے پرندے مچھویاں ایوریتنگ نیا سال ساری دنیا کے لیے ہے لیکن جو خدا کے لوگ ہے برگزیدہ مقدسین ان کو جب خدا نیا سال دیتا ہے تو ان کا کیا کام ہے اس نئے سال میں صرف کیک کاٹنا نہیں ہے صرف ایک دن کی عبادت نہیں ہے مقدسین کے لیے کام ہے جو سال بھار انہوں نے کرنا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نیو یئر این مائی جاب اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھئے اس کو سال بھار اپنے یاد رکھنا ہے نمبر ون جو آرلائن سن رہے ہیں آپ جو سامنے تشریف رکھتے ہیں یاد کر لو لکھ لو اس نئے سال میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کرونوں لوگ پچھلے سال چلے گئے آپ زندہ ہو وجہ خدا کا خاص مقصد ہے مجھے اور آپ کو نیا سال دینے کا جو اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں ایباندار کہتے ہیں گھرگین کہتے ہیں پہلا کام یہ ہے خدا کو سمجھنا اور اس کو جاننا اس سال آپ کا یہ جواب ہے جی فول ٹائم جواب ہے ہر روز کا کام ہے اپنے خدا کو سمجھنا اور جاننا اپنے مسیحہ کو سمجھنا اور جاننا پاکرو کو سمجھنا اور جاننا خدا کے کلام کو سمجھنا اور جاننا خدا کی کلیسیہ کو سمجھنا اور جاننا یہ میرا کام آپ کا کام ہے اس نئے سال میں ہو سکتا آپ کے اپنے کوئی مشن ہوں آپ کے پروگرام ہوں اس سارے سال کے لیے ویل ان گوڈ خدا نے انسان کو بنایا ہے کام کاج کے لیے لیکن سب سے بڑی بات جو ذہن میں رکھنی ہے اور جس پر عمل کرنا ہے وہ اس کی بات کرنا ہمارے خدا ویسو مسیح نے فرمایا اپنے باپ کے سامنے دعا کرتے وہ سلیب سے پہلے بڑی لنگی دعا کی انہوں نے اس دعا میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ جو مجھ پر ایمان لائے جو تیرے لوگ ہیں وہ توجہ خدا ہے وہ ہے اور برحق کو اور مسیح کو جسے دورے بھیجا ہے جاننے this is your work this is your job this is my job یہ مسیح نے کہا کسی پادری صاحب نہیں کہا کسی مشہ کا constitution یہ نہیں کہتا مسیحوں کا مذہب یہ نہیں کہتا Christ the Lord said so سو اس لیے دونوں آنکھے کھول کے دونوں کا آن کھول کے سنے کس نئے سال کی اندر میرا کام کیا ہے پیسے پر فخر کی بات نہ کریں پراپیٹی پر فخر کی بات نہ کریں فیملی سٹینڈڈ پر ناس نہ کریں اپنی وزڈم اور علم پر فخر نہ کریں اگر اس دنیا میں کوئی فخر کی بات ہے خدا کے لوگوں کے لیے تو وہ یہ ہے I know my God I understand my Savior مادر کا یہ ہے فخر کی بات اگر یہ سمجھ نہیں آئی یہ علم نہیں ملا تو یہ چاندر ہوگا فانی چیزوں اس پر نہ کرنے کی کیا بات پریشیبیل everything tank ready یہ چیزیں تو ڈاکوں کے پاس بھی ہیں سمجھلوں کے پاس بھی ہیں ایڈیرز کے پاس بھی ہیں یہ کیا فخر ہے فخر ہے تو یہ ہے Oh I understand I know my Creator Savior Father God King in heaven میں آپ کو دلیری سے یہ کہتا ہوں میں 63 سال سے دنیا میں سفر کر رہا ہوں ہر ایک چرچ دنیا کا جو اس میں گیا ہوں کیتولک پروٹیسٹن سب جو غم کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ کرسٹین ہیں خدا کو نہیں جانتے ہمارے لوگ کرسٹین ہیں کرسٹ کو نہیں جانتے ہمارے لوگ مسیحی ہیں پاک روک نہیں سمجھتے نہیں جانتے ہمارے لوگ کرسٹین کو ہے بائبل مقدس کے سمندر کی گہرائیوں سے ناواقع ہیں ہمارے لوگ کرسٹین کو ہیں لیکن وہ چرچ کے مقام پر نہیں سمجھتے چرچ خودزندہ خدا کا گھار سچائی کا سٹونڈ اور بنیاد ہے اس چرچ کو نہیں سمجھتے لوگے وہ گروپوں کو ٹولیوں کو اس کو چرچ کہتے رہتے ہیں قلیسیاں کہتے رہتے ہیں لو 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 قلیسیاں کا علم ہونے چاہئے ہیں سمجھ ہونے چاہئے ہیں اور اس افسور دوسرا تموکیس ایک بانہ میں کہتے جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے میں جانتا ہوں جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے میں جانتا ہوں کیا آپ بھی یہ لکھے دے سکتے ہیں کسی کو کہ جس کا میں نے یقین کیا ہوا ہے یہ سناسی کا یعوے کا پاکرو کا بائبل کا میں اسے چھانتا ہوں پالوس کہتا ہے سر بھی دین نہیں کرائیسٹ پر کیا رہے مسیح دین پر نماز دعا گیتوں پر خدا پر یقین ہی نہیں ہے میں پرسنلی کو سے ہی جانتا ہوں فرق ایس بھئے یقین تو سارے مسیحوں نے کیا ہوا دنیا میں دو عرب سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے لیکن کیا پالوس کی طرح ہم خدا کو یعوے کو کریسٹ کو پولی سپیرٹ کو بائبل کو چرچ کو جانتے ہیں سمجھ لیتی بات ہے اس سال یہ آپ کا کام ہے آپ کہیں جی کس طرح سمجھیں بائبل مقدس سے عشق کیجئے اس کے کیڑے بنیئے اس حمدر کی لہنوں کے اس پردہ پڑاپ کریں زبورد انیس یارہ میں لکھا ہے اس سے مجھے مجھے آگاہی پڑاپ کریں بائبل مقدس سے مجھے علم ملتا ہے خدا کا مسیح کا پاکرو کا اور اس کے کلام کا نمبر کیوں نیا سال نئی زندگی کی جان نیا سال مسیحوں کو ملائے گیروں نے کیا کرنا ہے کیا آن لوگوں کی طرح غیر قوموں کی طرح سائی مروٹی کھانی ہے کپڑے پہنے ہیں کام چکاچ کرنا ہے بیاشہ بھی کرنی ہے یہی کام ہے کیا مسیح کو بھی یہی کرنا ہے ہاں یہ بھی کرنا ہے لیکن رومیو چھے چار پڑھ کے دیکھیں رومیو چار گیارہ پڑھ کے دیکھیں فالوس کہتا ہے آ نیو یور آ نیو سٹارٹ اگر نیا سال ملکہ مسیح کو تو نئی زندگی میں چلنا ہے نیا سال نئی زندگی کی چار ہمیں نیا سال مل جاتا ہے لیکن ہماری چار پہ دھنگی رہتی ہے ہماری کٹوٹیں وہی جو پچھلے سال تھی وہی ریگلر لائی دنیا داروں کی طرح پھوے کا بین چل رہا ہے نو چینج لیکن رسول یہ کہتا ہے ایمانداروں کو لکھتا ہے نئی زندگی میں چلنا ہے نئی زندگی میں چلنا ہے دن با دن ما با ما سال و سال نئی زندگی میں چلنا ہے نئی زندگی میں چلنا ہے نئی زندگی میں چلنا ہے آپ نمبر تھری زبور نوے بارا آپ نے سنا اس سے پانچ پندرہ سے سترہ پانون سے سر کہتے ہیں اپنا خدا دا تمام وقت اقلبندی سے استعمال کرنا ہے سال سال میں جاتا ہے نئی سال کی عبادت ہو جاتی ہے لیکن انداز زندگی پرانے سال کا جانی رہتا ہے اور اس رسول فرماتے ہیں بے وکوف کرسچن بن کے سالم جائے نہ کرو بے وکوفوں کی طرح اس وسیع کیلئے سے بنا چلو اکل بندوں کی طرح وقت کو غنیمت جانو اور خدا کی مرضی کو سمجھو کہ ہر دن ہر افتے ہر مہینے کے لئے کیا ہے ضبور نمی سے کہا ہے ہمیں اپنے دن گلنا سکھا دن وہ سال کی بات بھی نہیں کرتا وہ کہتا ہے مجھے اتنا سنسٹرٹ بنا دو ہے میرے رب کہ میں ایک ایک دن کی ویلیو کو سمجھ سکا وہ ہے وقت کی قدر و قیمت کو جان سکو کیا ہم ایسا کرتے ہیں سال تو نیا ہے کیا اس سال کا جو وقت ملا ہے مدت ملی ہے مولت یہ ملی ہے یہ خدا کی مربانی ہے یہ خدا کا سور ہے یہ خدا کا تحمل ہے کہ اس نے دنیا پر بات نہیں کی مجھے خدا نے کیا بلکھے سال نے دیا ہے کوئر یہ خدا کی مربانی تحمل اس کا پیار ہے تو کیا کرنا ہے اس وقت کو اس مدد کو اس عرصے کو دانا بن کے غنیمت جان کے کہ یہ میرے حق نہ تھا یہ نیا سال میں بھی کروڑوں لوگوں کے ساتھ جا سکتا تھا اس دنیا سے لیکن یہ جو میرا حق نہیں تھا اس سال کا مجھے یہ یعنیہ خدا نے اس کو بلیمت کہتے ہیں جس چیز پر میرا حق نہیں وہ مجھے مل گیا ہے یہ بلیمت ہے اور اگر وقت نیمت مل گیا سال تو مجھے ڈانا بن کے یہ سارا وقت عقل مندی سے خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے بہت ہمارے عزیز ہیں بہت ایماندار ہیں وہ وقت کل کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں اور اس دیئے ہوئے خدا کے وقت کو خدا کے سال کو حق مندی سے استعمال نہیں کر دیں خدا کے جنال کے لئے استعمال نہیں کر دیں خدا کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر دیں تین تین گھنٹے فلم ہی دیکھتے رہتے ہیں تین گھنٹے گزر گئے کیا کیا اس میں ان تین گھنٹوں کی کیا بلا ہو جائے ٹی بی کا کے پیتے رہتے ہیں فون پہ لگے رہتے ہیں لائپ ٹاپ پہ لگے رہتے ہیں فیس پوک کے لگے ٹائم گزر رہا ہے ٹائم گزر رہا ہے خدا اس کا حساب لے گا خدا نے جو سال دیا ہے وقت دیا ہے مہینہ آفتہ دن خدا کے ریکارڈ میں آئے ذرا کچھ بہت سمجھ سوچ کے ساتھ انسان کو وقت دیتا ہے اور وہ اس کا حساب لے گا مسیح نے بڑی خطرناک بات کی تھی لوگا تیرے باپے میرے شاہد میں مالک آکے کہتا ہم میں تین سال سے دیکھ رہا ہوں یہ پودا میں نے لگایا ہے شوق سے لگایا ہے اپنی مرضی سے لگایا ہے فالہ حاصل کرنے کے لئے لیکن ہوا چاہے تین سال پہ تین سال گزر گئے مجھے کچھ نہیں ملا کٹے جاؤ مجھے ایسے درخت کی ضرورت نہیں یہ زمین پر بھی بھار بنا ہوا ہے گوجھ بنا ہوا ہے تو مالی نے جس کو پودوں سے بڑا پیار ہو چکا ہوتا ہے اس نے کہا سر ایک سال دے دیں میں اور جانا کوشش کروں گا خواب ڈالوں گا پانی ڈالوں گا پھلے گا یہ آگر اس پورے سال میں بھی نہ یہ پھلا اس نے پھلا نہیں ہے تو پھر شوق اور پیار کی جگہ کلہارا بھی ہے ہم خدا کی محبت کو تو جانتے ہیں بڑی اس کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہی جانتے ہیں کہ خدا کے ایک ہاتھ میں محبت ہے دوسری ہاتھ میں کلہارا بھی ہے آپ کے لئے اگر کائن میں وہ پھل نہ دیا وقت کو عقل مندی سے استعمال نہ کیا اسے غنیمت نہ جانا خدا کا شبر و تعمل و مہربانی نہ سمجھا خدا کی مجلی کے مطابق اس وقت میں پھل نہ دیا وہی خدا جس کو کہتے ہیں وہ محبت ہے بائبل بتاتی ہے کلہارا بھی بہت بڑا ہے کاٹ میں کاٹتر آگ میں ڈال دیتا بھی کیر فرق یوز اس یئر پر گلوری اپ گاڈ نمبر فور یوہنہ سترہ چار خدا حضم نسیح نے فرمایا باپ جس کام کے لئے تُو نے مجھے دنیا میں بھیجا میں نے بھو کر کے تیرا چلال خار کیا ہیلیلونیہ ہیلیلونیہ میں جب کبھی یہ آئیت ہوتا ہوں اپنے بارے میں خبردار ہو جاتا ہوں جس کام کے لیے تُو نے مجھے دنیا بھیجا میں نے اسے مکمل کیا اور اسے تیرا جلال جزائر لیا دیگی آنیس ٹائنڈ والی زمین خدا نے آپ کو نجات دی مسیح ایمان جو سونے سے قیمتی ہے وہ بخشا خدا نے آپ کو سال پر سال دے دیا کیا آپ نے خدا کا کام مکمل کیا جس کے لیے اس نے آپ کو ٹیلنٹ ابلٹی دے رکھی ہے نالج دے رکھا ہے صحر دے رکھی ہے زندگی دے رکھی ہے یہ امانتیں آپ کے عبالے کر رکھی ہیں کیا آپ نے اس کا کوئی کام مکمل کیا اور اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوا یہ میرے لیے چیلنج آپ کے لیے بھی لڑکار ہے کیا حال ہے اس لیے سنیے ہر شخص کو ہاں کہنا بند کرو اس نئے سال میں سنے میری بات ہر شخص کو ہاں کہنا بند کیجئے خدا کا کام کیجئے خدا کو وقت دیجئے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو خوش کرنے میں سارا ساتھ بزار دیتے ہیں ایک دوسرے کو یہ کرب اچھا دیتے ہیں یہ کرب اچھا دیتے ہیں دوسروں کے کام کرتے رہتے ہیں وقت کل کرتے رہتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اور خدا پر کام دائے ت 씨가 کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہا بھائی جی یہ کام کار تو اچھا جی اس پر تین گھنٹے لاتے ہیں دوسرے نے کہا بھائی جی میرا یہ کام کار تو اچھا جی چھ گھنٹے اس میں لاتے ہیں تیسرا کہتا ہے میرا یہ کام کار کہلی تین گھنٹے اس میں لاتے ہیں سارا دن گزر گیا دوسروں کو خوش کرنے میں نمبر لٹکانے میں شاباش لینے میں لوگوں سے تعریف حاصل کرنے میں اور لوگ تو خوش ہو گئے خدا کا کام رہ گئے اس کے لئے چوبیل گھنٹوں میں کیا گیا how much time for prayer how much time for the bible study how much time for praise خدا کو جو کام ہوتا رہی گیا خدا کے لئے کسی کو گواہی دینا ہوتا رہی گیا کسی غریب یہ تین لاوارس بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھنا اس کی سپورٹ کرنا یہ تو رہی گیا میں لوگ کو خوش کرتا اور اس کرتا اگر میں لوگ انسانوں کو خوش کرنے والا ہوتا تو پھر خدا کا بندہ نہ ہوتا اکثر میں پادری صاحبان کو کہتا رہتا ہو بائبل کارج میں میں سٹورنٹ کو یہ سمجھاتا رہا آدمیوں کو خوش کرنے کیلئے زندگی زائے نہ کرنا بہت پاس من ہے وہ کلیسیہ میں اپنے لوگوں کو ہی خوش کرنے کیلئے ساری امر زائے کر دیتے ہیں اور منسلی رہی جاتی ہے آدمی خوش ہو گئے روح کوئی نہیں جیتی آدمی خوش ہو گئے ایوانجلزم کوئی نہیں کیا تو خدا پھر پکڑے گا یہاں سے جب عدالت میں ہم آئے لیں میرا کون کیا یا انسانوں کو راضی کیا لوگوں سے شابہ شریع یا میرا جناب ظاہر کیا یہ سال خدا نے دیا ہے say no to the people مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام ہی نہیں کسی کو کرنا ہے کسی کے کام ہی نہیں میرا مطلب یہ نہیں پائنٹ دیا ہے حالوس وہ کتنی نہیں خدمت کرتے تھے لوگوں کے لئے جان بھی دینے کو تیار آتے تھے لیکن کہتے ہیں میں لوگوں کو خوش نہیں کرتا نہ اگر میں انسانوں کو خوش کرتا ہے رہتا تو پھر خدا کا بندہ نہ ہوتا اس میں wisdom ہے سمجھنے کی کوشش کریں بعض دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ نہ کہتے ہی نہیں کسی کو کہتے ہیں بری بات ہے کام کسی کا پورا ہو یا نہ ہو یہ ایسے سب کو کہتے چلی جائے ہیں کسی کا کام پورا کریں گا نہ کریں انکار کسی کو یہ بھری حادت ہے ہمیں مضبوط ہونا ہے کہیں یہ پرسنلیٹی ہمیں جلد ہونے کی ہے نو کہنے کے لئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ذہن میں سارا وقت کہ میں نے خدا کا کام ہی کرنا ہے لوگوں کے کام ہی کرتے ہیں یہ سال میں سیکھیں کہ ہم ہر شخص کو ہاں نہیں کرنا ہم نے خدا کا کام کرنا مسیح کی طرح ان کے بھی والدہ تھی ان کا بھی باب تھا ان کے بھی بہن بائی تھے ان کے بھی رشتے دار تھے مسیح نے کبھی سب کو ہاں نہیں کہا نا 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 وہ خدا کو جیانا ہاں کہتے تھے انسانوں کو کام کہتے تھے وہ خدا کا کام کرتے تھے لوگوں کے لئے ادھر ادھر نہیں بھاگے پھیرتے تھے نوبر پانچ اس نئے سال میں ایک مسیح کی ذمہ داری کیا ہے اس کا جاگ کیا ہے اس کا ورگ کیا ہے اس کی سپنسیبیلٹی کیا ہے پالوس لکیوں پانچ سولہ میں کہتے ہیں رومی آر چودہ میں لکھتے ہیں رول کلس کی ہدایت سے چلنا ہے نہ کہ جسم کی ہدایت سے ریمیمبر نوٹ رائٹ ایڈ ڈاؤن ایک کرسٹن کو جب خدا ٹائم دیتا ہے ارسہ دیتا ہے مدد دیتا ہے تو خدا دیکھتا ہے کہ اس وقت میں یہ میری روح کی ہدایت سے چلتا ہے یہ اپنے جسم کی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے understand it please ایک کرسٹن وقت ملے تو روح کی ہدایت سے چلتا ہے those who are led by the holy spirit are the children of god رومیو 8.14 خدا کے بیٹے بیٹے کیا وہ نہیں ہے تو گرجی آتے ہیں آنا چاہیے خدا کے بیٹے بیٹے کیا وہ نہیں ہے تو گرجی آتے آدھی آدھی درجن کی ایت گائیں گانا چاہیے خدا کے بیٹے وہ نہیں ہے جو لمبی لمبی نمازیں پڑھے پڑھنی چاہیے خدا کے بیٹے وہ نہیں ہے کو لمبے لمبے کلام سنائیں سنانا چاہیے کلام خدا کے بیٹے وہ ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے چھتے دے اتنا وقت خدا دے خدا کے روح کی ڈریکشن میں اس کی ہدایت سے چھنے جو جسم کرتا ہے یہ ہمیشہ روح کے خلاف کہتا ہے گوھر کریں اس پر یہ میرے لیے میسج ہے اس نئے سال میں یہ آپ کے لیے لنکار ہے اگر کلام سننے کی ہمت ہے تو اس سال مجھے پاک روح کی ہدایت سے چھنے ہے کیونکہ میں خدا کا بیٹا بیٹی ہو مجھے خدا نے نیا سال دیا ہے مجھے پاک روح کی ہدایت سے چھنے اگر جسم کی خواہش مطابق چلے گے تو نیس کو نابود ہو جائیں گے ختم ہو جائے گی نجات اور پاک روح اور یہ روحانی تجربات فینش کیونکہ یہ چوبیس گھنٹے تک دشمن جسم جو ہمیں اپنے قبضے میں لیے ہو اہرینگیروں کے خلاف خواہش کرتا ہے تو اس نئے سال میں کس کی ہدایت سے چلنا ہے جی؟ خدا کی ہدایت سے کس کی ہدایت سے؟ چلو چلنا نہ چلنا تو کس میں تو رات کی بات ہے بولو تو سے خدا پا اس نئے سال میں کس کی ہدایت سے میں نے چلنا ہے؟ روح کی ہدایت سے آمین تو آخری بات چھٹے نمبر پا لوگ کا درست اقتالی اور بیانیس پہلے کرنے والے کام پہلے دیجئے اس نئے سال میں پہلے کرنے والے کام پہلے ہی کرنے والے کام Do first things first کرسکین کے لئے یہ مسیجر نئے سال میں Do first things first from all the new year خدا ان یہ سمسی بیتنیاں میں اپنے شاگردوں کے گھر گئے مریم بہت بار تھا کی گھر لازر کی گھر جب وہ آن گئے مریم خوش ہو گئے Oh میری خدا بند آئے Oh golden chance wonderful opportunity to enjoy the fellowship friendship and presence of the Son of God وہ مسی کی پہر اٹھ پاس بیٹھ دی مسی کی باتیں سننے لگی مسی کا چیرہ دیکھ دی Oh what a divine presence what a fellowship what a friendship مرد تھا اس نے کیا کیا وہ کہنے اچھا Oh تیرہ بندے آدھے ہیں کانیر تیرہ بندے ہاں بارا شگر تیرہ بندی سن اب کیا کرنا ہے بھا کے ٹیچن میں کوئی سوچ نہیں کہ خدا کا بیٹا بار بار نہیں آتا یہ fellowship کا موقع بار بار نہیں ملتا اس کی سوچ دیکھو کہ میں نے بیسٹ کھانا تیار کرنا ہے بیسٹ آئیٹمز پیش کر لے ان کو مرکی وسینوں وسینی حالو بیحال دے مارچ سڑے چار کام کر کر کے تھک گئے یہاں تک ایریٹیٹ ہو گئی کہ مسیح سے بھی اس نے بدسلوپی کر دی بیعد بھی کر دی آگے کہہ لے گی انہوں تھی سمجھ نہیں ہوتے تو کانوں میں نہیں پتا کرنا اور اس کو تو سمجھ نہیں مریم کو خدا بندہ آپ کو بھی پتا نہیں چل گا اس نے مجھے پیلا چھوڑ دیا ہوا ہے آپ کے پاس بیٹھ گیا شگردوں کے ساتھ مل گئے باتیں سن دی جاتی ہے باتیں سن دی جاتی ہے باتیں ہی سن دی جاتی ہے آپ کو مجھے پیلا چھوڑ دی میں کھاب گئی ہمیں تھا نہیں سنیں مسینے کے کیا مرتا مرتا تو تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے لیکن مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینہ نہیں یہ فرق دیکھتے آپ پہلے کام کیا کرتا چاہیئے تھا مرتا کو اس نے کیا دیا مریم نے پہلے کام جو کر رہا تھا وہ چن لیا ہے دوسرے کاموں کو دوسرا درجہ دے رہی ہے میرے اور آپ کا کیا ہے اس نئے سال میں جو چیزیں پہلے کرنے والی ہیں اس کا پہلے کرنے والی ہیں جو دوسرے نمبر تیسرے پر چھوڑ دے ان کو ان کا نمبر دے چھوڑنا نہیں ہے فرسٹ فرنس فرسٹ تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پہلے کام کیا ہے جب دن کا راز ہو وقت خدا دے تو سب سے پہلے دیوائن پریزنس دیوائن فرنشپ دیوائن فیلوشپ یہ ہے دی سوپر چیز پہلے دن کے آگاز پر آپ نے خدا کی رفاقت اس کی حضوری اس کی دوستی اس کی شراب یہاں سے دن کا آگاز ہو اس کیفیت میں سال پجھرے ہم کس طرح شروع کرتے ہیں ہم سال کا استعمال کیسے کرتے ہیں ہم دن کا آگاز ہفتے کا آگاز بینے کا آگاز کیسے کرتے ہیں فرسٹ چیزیں دیوائن پریزنس دیوائن فرنشپ دیوائن فیلوشپ اس کو نمبر وان دیں بائیور میں لکھا ہے خدا ونیسو مسیح دن جب شروع ہوتا تھا تنکا صبح ہونے سے بہت پہلے مورتے تھے ویران جگہ میں چلے جاتے تھے کسی پہاڑ پر چڑ جاتے تھے وہ اپنے باپ سے فرنشپ کرتے تھے وہ اس کی حضوری نجوئے کرتے تھے اور روز سے جب لبریز ہو جاتے پھر وہ واپس آتے پھر وہ لوگوں کی مدد کرنا شروع کرتے تھے پریچن ٹیچن ہیلن ڈیلیبرنس یہ سلسلہ جانی ہو جاتا تھا اس طرح فرس تین فرس مارٹر لوسر نے کیا خوب بات کی ہے لکھی ہے کہ میں جب صبح ہوتا ہوں دن کا آگاز پہلے تین گھنٹے پہلے خدا کی رفاقت میں اس کی حضوری میں بائنر سٹیلی پہ گزارتا اور جب میری رو سیر ہو جاتی ہے بلیسڈ ہو جاتی ہے میری یوں خوش ہو جاتی ہے اکلاب سے دعا سے تو پھر میں اپنا آفس کا کام بڑی خوشی خوشی سارا دن کرتا ہوں تیسے سے نڑتا نہیں تیسے سے جبرتا نہیں پھیجتا نہیں خوش نہیں ہوتا اس لیے کہ my spirit is satisfied پہلا کام پہلے تو اپنی زندگی کا انتازہ آ جائیں گے میں نے چھے باتیں بتا دی یاد رکھیں لکھ لیں ایک مسیحی کا کام throughout the year یہ ہے جو آپ نے سنا ہے آپ نے خدا کو سمجھنا اس کو جاننا نئے سال میں نئی زندگی میں چلنا تیسرا ہے خدا داد تمام وقت جو ملتا ہے عقل مندی سے خدا کی مجلے کے مطابق اس کو استعمال کرنا چونتی بات یہ ہے ہاتھ شخص کو ہاں کہنا بن کرو خدا کا کام کرو پانچ بھی بات یہ ہے خدا کی روح کی ہدائے سے چلنا ہے سالا سال جسم کی خواہشیں پوری نہیں کرنی اور آخری بات first things first جو چیز پہلے ہیں خدا پہلے ہیں مسیح پہلے ہیں پاپر پہلے ہیں خدا کا الہان پہلے ہیں خدا کا کلیسیا اس کا مبدس پہلے ہیں بقی چیزیں ہیں لیکن بعد میں نرس پرے ہم کھڑے ہوں خدا کی حضور میں ہم کھڑے ہیں